بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچواز اللہ علیکم آج ہم اپنے ان بچوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے سکولوں میں حال ہی میں منعقت ہونے والے الیکشنز میں تامیابی حاصل کی ہے اور آج اپنی ذمہ داریاں بھی اٹھا لیئے ہیں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم نے آپ کو کیوں متخب کیا ہے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اب آگے چل کے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے محکمے کی طرف سے ممبارک بات دینا چاہوں گا کہ آپ پہلے الیکشن رہنے کے لیے اہل قرار پائے آپ اتنے اچھے سٹوڈنٹ تھے آپ اپنی نسابی سرکرگیوں میں اتنے اچھی کارکرگی دکھاتے تھے اپنی سکول میں اتنے ریگولر طالب علم تھے اپنے سادسہ کے اتنے عزیز طالب علم تھے یا دالبہ تھے کہ آپ کو الیکشن لڑنے کا اہل سمجھا گیا اس کے بعد آپ کو آپ نے الیکشن لڑا انتہائی تہذیب کے ساتھ آپ لوگ نے اپنے الیکشن کی مہم چلائی اور پھر آپ لوگ اس میں کامیابی ہوئے بقاعدہ طور پہ تو ذمہ داریاں آپ شہداج اٹھائیں لیکن غیر رسولی طور پہ آپ اپنے عزمداریاں اسی دن سے نبھانا شروع کر چکے ہیں بہت سے دنوں پہ تو پہلے جیسے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے آپ کو کیوں منتخب کیا ہے کیا مقاصد ہمارے سامنے تھے جن کو فاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری ایکسرسائنز کی ہے شاید اگر میں یہ کموں کہ آپ کی اپنی تربیت کرنا جو کہ سکول کے نظام کا دو جو سب سے بنیادی سے مداریاں ہیں کہ آپ کو تعلیم دی جائے مہاری تعلیم دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کی جائے تاکہ آپ زندگی میں کامیاب انسان ثابت ہو سکے تو سب سے پہلے تو وہی بات جو میں نے کی آپ کی تربیت کرنا مقصود تھا ہم چاہتے تھے کہ آپ نے کائدانہ صلاحیتیں فروت پائیں آپ لیڈرشیپ روز میں آ سکیں آپ اپنے انتظامی معاملات کو خود دیکھنا سیکھ سکیں آپ آپس میں گفت و شہید کے ذریعے اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں ان کا حل تلاش کر سکیں آپ مشابرت کے عادی ہو جائیں آپ کو کوئی ایسا فورم بن جائے جس پہ آپ اور آپ کے ساتھی اظہاری خیال کر سکیں اپنے مسائل کی نشاندہ ہی کر سکیں ان کو حل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے تھے جب ہم لوگ بچے تھے تو بہت سے سکولوں میں بہت سے ہم نسابی سردرمیاں ہوا کرتی تھیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سکولوں میں اس ذوق و شوق کے ساتھ یہ سردرمیاں محطت نہیں کی جاتی تو آپ کے ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی شامل ہوگی کہ آپ نے اپنے سکولوں میں نسابی سردرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم حسابی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو جس کے پاس شاداچ انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل، ٹی وی، لیپ ٹاپ کے علاوہ ذرائع محدود ہیں اس کو بامانی اور بامقصد سرگرمیاں مل سکیں ہم یہ بھی چاہیں گے جو کہ شاید اس ساری ایکسرسائز کا ایک اور بنیادی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ میں جمہوری روئیے آج سے ہی فروغ پاما شروع کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ہاں جمہوریت پر تنقید ہوتی رہتی ہے بعض اوقات وہ تنقید درست بھی ہوتی ہے بعض اوقات جسٹیفائٹ نہیں ہوتی لیکن عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جمہوریت کا جو حسن ہے جمہوریت سے جو فوائد مقلوب ہوتے ہیں وہ فوائد پولی طرح سے ہم لوگوں کو ہماری عوام کو حاصل نہیں ہوتے تو اس کے پیشے بھی شاد یہ وجہ ہے کہ ہماری قوم حیثیتیں مجموعی جمہوری روایات کو سمجھتی نہیں ہے جمہوری اقدار کو پناتی نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک فورب آپ کا اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو استعمال کر کے ہم آپ نے جمہوری روایات کو اقدار کو فروغ دیں گے ایک اور بات جو شاید آپ نے خود بھی سنی ہو جب آپ نے الیکشن کے معاملات کو دیکھا قریب سے تو سٹوڈنٹ یونین کا ذکر آپ کے سامنے ضرور ہوا ہوگا سٹوڈنٹ یونین کے ذکر کے حوالے سے یہ گزارش کروں کہ اب سے کافی سال پیش تر تاریمی عداروں میں سٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی اور لوگ الیکشن لڑا کرتے تھے اور پھر اسی طرح سے مداریاں بٹھاتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نظام اتنا نقصاندے ہو گیا ایسے لوگ سامنے آنے لگ گئے تعلیمی آدارے ایسے لوگوں کے ہاتھ گروپوں کے ہاتھ سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں انیورکمال بننے لگ گئے کہ اس پہ پاوتی لگانا پڑی شورٹ ٹم تو حل تھا اس مسئلے کا لیکن یہ لانگ ٹم حل نہیں تھا اب ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کو ہر صورت میں طلبہ پہ بند کر دیا جاتا ہے اس سرگرمی کو تو پھر ہم نے جو ہماری یہاں پہ محکمے میں ٹیم بیٹھ کی ہم نے باہر پر وہاں سے لوگوں سے مشابرت کی تو ہم نے یہ نظام سٹوڈنٹ کانسل کا نظام تشکیل دیا جو کہ بہت سے بنیادی باتوں میں سٹوڈنٹ یونین سے مختلف ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ کواہتیں جو سٹوڈنٹ یونین میں نظر آنا شروع ہو گئی تھی یا در آئی تھی ہم ان کو دور کر سکے اور ان سے پاک ایک نظام تشکیل دے سکے ایک چھوٹی سے انسٹال دیتا چلو ان سٹوڈنٹ یونین میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ طلبہ پہلی تین سے پانچ پوزیشنوں میں ہی جو چھڑا نیم تھیانوں میں ہوں اس میں آئے ہوئے ہوں لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک شرط ہے ہم نے اسی قصد اٹینڈنٹس کی شرط بھی رکھی ہوئی ہے ہم نے ساری اہلیت پہ پورا اترنے کے باوجود ہی شرط بھی رکھی بھی ہے کہ اس آدھا پرنسپل ایڈ ماسٹر ایڈ میسٹرس پھر بھی اس کی اہلیت کو دیکھیں گے کہ بچے میں کوئی رویہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جب وہ مکمل طور پہ یکسو ہو سکیں گے تب ہی آپ الیکشن کے لیے اہل طرح پائیں گے الیکشن لٹ سکیں گے دوسری بات ہم نے یہ بھی انشور کی کہ سٹوڈنٹس یونین میں جس طرح گروپس سامنے آنے لگ گئے تھے الیکشن لٹنے لگ گئے تھے سیاسی جوابتیں بچوں کی بچیوں کی طلبہ کی بننا شروع ہو گئی تھی ہم نے اس کی بھی حوصلہ جتنی کی ہے بلکہ اگر یوں کہوں کہ ان کی ہمارے نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ جاتا گرست ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو سٹوڈنٹس کانسل کے نظام کو اپنے ٹیچرز اپنی انتظامیاں کہ بہت سٹرکٹ ووچ اینڈ وارڈ سسٹم کے نیچے فراؤں دے رہے ہیں یعنی اگر آپ اپنے جو آپ کو رولز آف کنڈکٹ دیا جا رہے ہیں جس کے تحت آپ نے کام کرنا ہے اگر اس کو اس عزاد میں نہیں نبھائیں گے تو شاید اس ذابط اخلاق کی خلاف ورزی پہ ہم نے اختیارات دے رکھی ہیں اپنے اس عزاد کو کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہیڈ ماسٹرز ایڈ میسٹرسز بہر رہے ہیں کہ وہ آپ کو آپ سے بات کریں آپ تو سمجھائیں اور اگر آپ نہیں سمجھتے بات تو پھر وہ آپ کو گھر بھیج دیں گے آپ کا جو عہدہ ہے وہ آپ سے واپس لے لیا جائے گا اور نئے الیکشن کروائے جائیں گے تو بہرحال ہم نے اپنی صحیح کوشش کی ہے کہ ہم اس کی قباہتوں کو سٹرنس کانسل سٹرن یونیم کی قباہتوں کو قابو با کے سٹرنس کانسل کا نظام کھڑا کریں ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر میں اولین ذمہ داری کی بات کروں تو وہ شاید یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خود رول بارڈل بننا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے سکول کانسل کے پریزیڈنٹ کو پیس پریزیڈنٹ کو اس کی جنرل سیکرٹری کو باقی کلاس کے پریزیڈنٹیوز کو لوگ دیکھیں تو دیکھنے میں ہی فرق محسوس کریں اتنے اچھے بچے ہوں صاف سترہ یونیفورم ذاتی صفائی پہ بھی توجہ ہو بال کٹے ہوئے ہوں ہر طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں بیڑے شائستہ ہوں بیڑے باقلاب ہوں ذمہ داری سے کام کرتے ہوں نسابی ہم نسابی سرگرمی میں بیڑے اچھے اندارت میں حصہ لیتے ہوں سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوں کو ساتھا کا بڑا احترام کرتے ہوں یعنی ہر لحاظ سے رول موڈل ہوں صرف یہ نہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں اور اب بات کوئی ہوتا ان کے پاس سے نہیں اس سے بڑکہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ رول موڈل ہوں آپ ہر لحاظ سے اچھے ہوں تو اس پہ کوئی کمپروپائز نہیں ہے میری گزاری شوگی کہ آپ اس پہلو پہ بہت توجہ دیجئے گا اور جیسے مداریاں ہیں اس میں جیسے میں نرز کیا کہ جب ہم بچے تھے تو ہمارے سکولوں میں بہت سی غیر نصابی سے درمیاں ہوا کرتی تھی اب تو نہیں ہم نصابی سے درمیاں کہتے ہیں بس میں عدب ہوا کرتی تھی تقاریری مقابلے ہوا کرتے تھے مشاعرے ہوا کرتے تھے بہت سے شیر یاد ہوا کرتے تھے مضمون نبیس ہی ہوتی تھی پینٹنگز ہوتی تھی لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں جو ہینے پسے کچھ ڈال دیا گیا ہے تو ہماری خواہش ہوگی آپ کی ایک ذمہ داری ہوگی کہ آپ ان سب چیزوں کو ان تمام سکزمیوں کا اپنے سکولوں میں دوبارہ ہوتاریف کروائیں انہیں فروغ دیں انہیں رواج دیں کھیلیں کھیلوائیں لوگوں سے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے سکول ہاکی لیگ شروع کر رکھی ہے کیونکہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے لیکن ہم بری طرح سے اس وقت اس میں عقام نظر آتے ہیں عالمی سطح پہ تو پھر ہم نے سوچا کہ جس طرح پہلے سکولوں کے سطح پہ وہ ہاکی ہوا کرتی تھی اور پھر ہم وہاں سے چل کے عالمی سطح پہ مقابلی جیتا کرتے تھے اسی طرح دوبارہ سے ہاکی کا احیاء کریں اپنے سکولوں میں ہاکی کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سکول اولمپکس میں کروائے تھے جس میں بہت سکھیلیں چاہتی تھیں تو سکول اولمپکس اب دوبارہ ہوا چاہتے ہیں میرا خیال ہے نومبر کے شروع میں اس کے عوائل میں یا اکتوبر کے عواخر میں اس کی کوئی تاریخ ہم دیں گے تو آپ لوگ اس کے لئے بھی کھیلوں کے ساتھ گرمیوں کو فروغ دیں اپنے سکولوں میں میں کہوں گا کہ آپ خود سے ایک ٹیلنٹ ہنٹ بھی شروع کیجئے آپ ڈھوڑیے اپنے آس پاس کونسا بچہ کھیلوں میں اچھا ہے کونسا اچھا مضمون لکھتا ہے شعر اور شاعری میں کم جس کی درجس بھی زیادہ ہے تو آپ تھوڑے سے خود بھی لوگوں تک پہنچیں اپنے آس پاس جھونیں سکول کی اچھی ٹیمیں بنانا سکول میں اچھے لوگوں کو سامنے لے کے آنا بھی آپ کے ذمہ داری ہوگی اگر آپ کا سکول تقریری مقابلہ جیتا ہے تحصیل کی سطا پر کسی اور سطا پر یا آپ کا سکول ہاکی فوٹبال فرکٹ کسی چیز میں بھی کتابیہ بھی حاصل کرتا ہے تو اس میں آپ کا بھی ایک بنیادی کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی اتنے زمداری کو محسوس کیجئے گا کتب بھی نہیں جو نسل اب ایستہ ایستہ زندگی سے باہر ہو رہی ہے جیسے ہم اور ہمارے بزرگ ہیں وہ اپنے زمانے میں کتاب پڑھا کرتے تھے انفرچنیٹی بدقسمتی سے ہب وہ کتاب نظر نہیں آتی ہے بچوں کے ہاتھوں میں تو ہم نے جنوبی بنجاب کا جو محکمہ اسکول ایستوکیشن ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے بہت سے زردرمیاں لے کے آتا ہے تاکہ آپ میں کتب بیننگ اف روگ دے سکے آپ کتابیں پڑھ کے جو علمی خزانہ کتابوں میں موجود ہیں اس سے مستفید ہو سکیں آپ اپنی تاریخ پر نظر رکھ سکیں آپ تاریخ سے جو اسپاک حاصل کرنا جو سبق حاصل کرنا مقصود ہے میں حاصل کر سکیں آپ اپنے لوگ فرسے سے جو سکیں آپ آنے والے حالاتی پیش بندی کر سکیں اور ان سب چیزوں کے لئے کتابیں تیار کرتی ہیں اچھی کتابیں تو ہم چاہتے ہیں آپ نے کو کتب بینی کرتا ہے تمام بچوں میں اس کا شوق بیدار کیا جائے اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے روشنی نام کا ایک میکزن شروع کر رکھا ہے تو میری خواہش ہوگی کہ آپ خود بھی پڑھا کیجئے اپنے سکول میں بھی اس کو پڑھوایا کیجئے بچے اچھا لکھنا شروع کریں اچھا لکھنے سے ہماری دوسری بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور روشنی کو ہمیں مرتب بھی اسی طرح کیا ہے کہ بچوں کی تحریروں سے مزین کیا جائے بعض وقت ہمیں میاری تحریریں نہیں ملتی تو ہمیں آس پاس کے ذرائع سے تحریریں حاصل کرنا پڑتی ہیں لیکن میری خواہش ہے ہماری خواہش ہے ہماری دعا ہے ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگ ہی اتنی اچھی تحریریں لکھیں کہ سارا ارسال آپ کی تحریروں سے اس کی تباہتی کاپی بھی اور جو اس کی ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ کی تحریروں سے سجھ سکے سکول میں نظم و ضبط کے حوالے سے جب میں بچہ تھا تو میں بھی اسی طرح کی پوزیشنز میرے پاس بھی تھی اپنے سکول میں تو مجھے یاد ہے کہ ہم نظم و ضبط میں اپنے سکول کی بڑی معاونت کیا کرتے تھے ہم بچوں نے کہا جانا ہے کہا نہیں جانا کتار بنانے کے حوالے سے اٹنڈنس کے حوالے سے سپائیس اترائی کے حوالے سے ہر نظم و ضبط سے جڑے ہر معاملے میں ہم اپنی انتظامیہ کی معاونت کرتے تھے تو آپ کے لئے بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ انتظامیہ کر دست و بازوں بنیں پھر سکول میں جو بقاعدہ اثر کرنیاں ہوتی ہیں جیسے یومی والدین بنایا جاتا ہے یومی آزادی بنایا جاتا ہے کوئی اور سانہ نہ ہوتی ہے تو آپ نے اس میں بھی بنیادی کردار ادا کرنا ہے اس کو ارگنائز کرنے میں انتظام کرنے میں اور باقی معاملات کو سنبھالنے کے حوالے سے بھی اور میں اس ایک اور عباس کو بھی فروغ دینے کی ہم پوشش کرتے ہیں کہ بچے ہی سٹیج پہ نظر آئیں ابھی جب ہی ہم کسی تقریب کی طرف جاتے ہیں تو عام کورپہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکول کے ساتھ سا اس کی بہنزبانی کے فرائز انجام دینا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم بہت اچھے مقرر ہیں بہت اچھے نظبانی کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا تقاضہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو وہ کام سکھائیں اگر ہمیں اتنا چھاتا ہے یہ نہیں کہ ہم اس پہ خود ہی اس کو دوسروں تک دوسروں کو دکھاتے رہیں بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اتنے بچوں کو ان معاملات میں ان بچوں کی ان معاملوں میں ہم رنوائی کریں پھر سٹورنٹس کانسل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ طلبہ کوئی مسائل کا سامنا رہتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ اپنی رائے کو اس ساتھا تک پہنچا سکیں ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو منتخف طلبہ ہیں یہ اپنے تمام طلبہ و طلبات سے رابطے ہیں اپنے سکول کے اپنے کلاس کے اور کوئی انفرادی یا کوئی اشتبائی مسئلہ ہو تو سکول انتظامیہ کے نوٹس میں رکھیا ہیں لیکن یہ جو نوٹس میں لانے کا عمل ہوگا یہ انتہائی محضب انداز نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے ہر حال میں اس ساتھا کا سکول کے باگی جو تیکر سٹاپ ہوتا ہے اس کا سب بڑوں کا آپ نے احترام کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ سٹورنٹس یونین کا سٹورنٹ کانسل کا حصہ بن گئے ہیں تو پھر اب آپ لیڈر ہیں اور آپ نے ہر ایک کے ساتھ تہکمانہ رویہ رکھنا ہے ہم چاہیں گے جیسے میں پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کا رویہ ہر ایک سے بہت قبر رشک ہو بڑا محبت والا ہو پھر ہم یہ آپ کے حوالے سے چاہیں گے کہ بہت سے اعلانات پیغامات ہوتے ہیں جو سکول انتظامیہ بچوں کو محچانا چاہتی ہے اس کے لیے نوٹس بورٹ کا سہارہ لیتی ہے تو اب آپ جب موجود ہیں تو میری گلاری شو کی انتظامیہ سے بھی کہ آپ کے ذریعے پیغام رسانی کی جا سکتی ہے تو جو پیغام رسانی آپ کر رہے ہوگے وہ دو رویہ ہوگی یعنی ایک طرف آپ بچوں کے پیغامات ان کے مسائل اپنی انتظامیہ تک پہنچا رہے ہوں گے جو دوسری طرف انتظامیہ کی جو انتظامیہ کی کنسانس ہیں ان کے مشاہدات ہیں پیغامات ہیں تو وہ بھی آپ کی بچوں پر پہنچا رہے ہوگے نئے آنے والے طلبہ طلبہ نئے داخلے جو ہوتے ہیں یا نئی کلاسوں پر جب اجرا کیا جاتا ہے تو آپ نے ان کے بھی رہنوائی کرنی ہے سٹور لگائیے کہ آنے والے کو بلکم کیجئے گا ان کے رہنوائی کیجئے گا تو اس طرح کے معاملاتے بھی آپ نے معاونت کرنی ہے سکول میں اگر کوئی مہمان آئے بعض اوقات سکول میں انتظامی افسر آتے ہیں نزل انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں مہمے کے لوگ آتے ہیں بعض اوقات اور مہمان آتے ہیں تو جو بھی مہمان آئے آپ ان کا استقبال کریں اپنا تعرف کروائیں سکول کا تعرف کروائیں تو یہ سب باتیں بھی آپ کے ذمہ داریوں میں شامل ہیں یہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک سکول میں میں گیا تو مجھے وہاں کے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکٹری صاحب نے میرا استقبال کیا اس حفظ تب تو مجھے اچھا رہا کہ جیسے ہم چاہتے تھے کہ ایسے موقعوں پر یہ بچے جو ملتخم نمائندے ہیں بچوں کے میں نے دیکھا تو ان میں سے کم از کم ایک بچے کی ایشارٹ باہر تھی اسی طرح ان تین میں سے ایک بچے نے کھلے جوتے پہن رکھے تھے سینڈر پہن رکھی تھی بن جوتے نہیں تھے جیسے میں نے گزارش کی ہے جو یونی فارم ہوتا ہے وہ تو سب بچوں نے پہنا ہوتا ہے لیکن جو ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رول مارڈل ہوں گے اگر وہ اس پہ کوئی کتاہی کریں گے تو وہ زیادہ نظر آگی جو زیادہ قابل شرم بات ہوگی تو آپ نے ہر وقت ہر روز اس بات کا لحاظ رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ ذمہ داریاں تو ہم نے دن دین جو ہمارے ذہن میں آ رہی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ذمہ داری سکول انتظامیہ آپ کو دینا چاہے تفریز کرنا چاہے یا آپ کی نظر میں خود آئے کہ یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں پہتر انداز میں محضب انداز میں تو آپ سامنے لا سکتے ہیں اس بات کو بھی یہاں ایک پیغام سکول انتظامیہ کے لیے بھی ہے سکول کے ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس پرنسپل صاحبان جو ہیں مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال جب سٹویڈ پرنسپل بنید تو ہمیں ایک طرف سے ایک پرنسپل صاحب کا یا ہیڈ ماسٹر صاحب کا پیغام ملا کہ یہ جی بچے تو ہمارے پاس بڑے مسائل لے کے آتے ہیں پہلے ہم اچھے تھے ہمیں ہر وقت نحیم باتوں میں علاجنا بڑھتا تھا اب کبھی کوئی بچہ آ جاتا ہے کوئی ممکن محدہ آ جاتا ہے کہ ہماری کلاس میں بلب نہیں چل رہا پنکھا نہیں چل رہا پانی ٹھنڈا نہیں ہے پینے والا پانی برف ختم ہو گئی ہے تو ہماری زندگی میں تو آپ نے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا تو ویسے انہوں نے بات ازراح مزاق کی تھی وہ خود بھی اس کی فادیت کے قائل تھے اور انہوں نے ہستے ہوئے یہ بات کی تھی اور وہ جب وہ ایک لمحہ گزر گیا حسین ازاقہ تو انہوں نے اس بات کو بہت اپریشیٹ کیا کہ اب بچوں کے توسط سے انہیں سارے سکول کی پکچر سارے سکول کی تصویر کشی ہر وقت ان کے سامنے ہوتی رہتی ہے ان کو پتہ لگتا رہتا ہے کہاں کوئی مسئلہ پڑا ہو رہا ہے کہاں کوئی بچوں کو تکلیف کا سامنا ہر وقت کو فور پر پہلور کر دیتے ہیں تو میں یہی چاہوں گا کہ سکول کی ارتضامیہ ان بچوں کو اپنی طاقت سمجھیں اپنے پر کوئی چک نہ سمجھیں کوئی بوجھ نہ سمجھیں بلکہ جیسے میں نے ارز کیا آپ ان کو استعمال کریں آپ ان کو اپنی طاقت سمجھیں سکول میں بہتری لانے کے لیے دیگر ذمہ داریاں دار کرنے کے لیے ان سے معاونت لیجئے محض ٹونسل بنانے سے تو کام نہیں چلے گا ہم نے ان بچوں کو پھلنے پھولنے کا اور وہ تمام فوائد حاصل کرنے میں ان کے مدد کرنی ہے جس کے لیے ہم نے یہ ٹونسل سکول میں تشکیل دی ہے اور اب آخری بات اسے پہلے میں بس ایک اور بات کروں جو بچے جو متقب نمائندے ہیں ہماری بات سن رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھر پہ سنی ہے یا کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے سنی ہے یا سکول نے ان کو یہ بات خصوصی انتظام کر کے اپنے آئی ٹی روم میں کمپیٹر روم میں سنائی ہے میری خواہش یہ ہوگی اگل تو سکول انتظامیاں سے یہ میری خواہش ہوگی سی او آفس سے اور باقی جتنے ہمارے حیرار کی ہے کہ یہ ہمارا پہرام تمام بچے تک پہنچے تمام بچے جان سکیں کہ کیا ہوں کے ذمہ داریاں ہیں ہم نے کیوں منتخب کیا ہے اور معاملہ کیسے آگے چلنا ہے اسی طرح جو بچے میں سن رہے ہیں ہم ان کو بھی کہیں گے کہ وہ اپنے باقی ساتھیوں کو جو منتخب ہوئے ہیں ان کی بھی حوصلہ اوزائی کریں کہ وہ بھی ہمارا پہرام سن لیں تاکہ کسی قسم کا ابحام نہ رہے تاکہ ہم سب یکسو ہو کے اپنا کام آگے لے کے چل سکیں اور جیسے میں نے کہا تھا اب آخری بات تو پیارے بچوں آپ کا کام آپ کی ذمہ داریاں صرف اسی عرصے تک محدود نہیں ہیں جس کے لیے آپ منتخب کیے گئے ہیں ہم آپ کو ایک اچھا اور ذمہ دار شہری بنانا چاہتے ہیں بلکہ یہ تو اگر میں کہوں کہ اسکودوں کی ابدین ذمہ داریوں میں سے ہے تو شابہ بھی غلط نہ ہو تو آپ جو سٹوڈنٹ کانسل کے تبسط سے سیکھیں گے ان سب اچھی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کیجئے گا جمہوری روئیوں کو بنائیے گا جمہوری اقدار کو سیکھئے گا جمہوری اقدار کیا ہے اپنے موقف کو محضب انداز میں بیان کرنا دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور انگر اس کی رائے آپ سے مفتریف ہے تو اس کی رائے کا اور اس کا ایک اور رائے رکھنے کے حق کا احترام کرنا اس طرح کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں جمہوری معاملات ہوتے ہیں جمہوری روئیوں ہوتے ہیں آج سے چند سالوں کے بعد جب آپ اپنے ووٹ کا استعمال ملکی سزا پر کرنے لگیں گے تو یہ جو ہم نے آپ کو ٹریننگ دی ہے یہ آپ دے رہے ہیں تو یہ آپ کے کام آنی چاہئے ووٹ کا استعمال اس وقت اور اسے جڑے واقعی معاملات جو ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے ادا کیجے گا پہدرین انداز میں ادا کیجے گا آپ نے اور ہم نے مل کر ہی اس ملک کو سبارنا ہے یہ ہماری خواہش بھی ہے یہ ہماری دعا بھی ہے اور اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی دفتنو کو قدم کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم